پاکستان میں بچوں کے بڑھتے ہوئے اغواہ اور ریپ کے واقعات سے نمٹنے اور اس کی بروقت رپورٹ درج ہونے کے لیے وفاقی حکومت نے زینب الرٹ کے نام سے ایک روز پہلے ایپ لانچ کی ہے وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شیری مزاری کے مطابق وزارت براہ انسانی حقوق اور پرائیم منسٹرز ڈیلیوری یونٹ یعنی پی ایم ڈی ایو کے اشتراک سے زینب الرٹ ایپ لانچ کی گئی ہے جس کی مدد سے بچوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو فوری رپورٹ کیا جا سکے گا اور گمشدہ بچوں کی بازیابی میں بھی مدد ملے گی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلے قصور میں دوہزار اٹھارہ میں زینب نامی بچی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد حکومت کی جانب سے دوہزار انیس میں زینب الرٹ بل کے نام سے ایک بل پیش کیا گیا اس کے مسفدے میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی بچے کے اغوا یا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعے کا مقدمہ درج ہونے کے تین ماہ کے اندر اندر اس مقدمے کو مکمل کرنا ہوگا یہی نہیں بلکہ یہ بل بچوں کی گمشدگی کے واقعات کو رپورٹ کرنے اور ان کی بازیابی کے لیے ایک نئے ادارے زینب الرٹ رسپونس ان ریکووری ایجنسی کے قیام کی راہ ہموار کرے گا اس بل کی ایک شک کے مطابق حکومت ایسا سسٹم متعرف کروائے گی جس کے ذریعے گمشدہ بچوں کو ڈھونڈنے میں مدد ملے گی ٹیکنیکل ٹیم پی ایم ڈی او کے ترجمان کے مطابق اس ایپ کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ یہ عام شہری کو بہ آسانی متعلقہ اداروں تک جوڑ سکے گی انہوں نے بتایا کہ یہ ایپ پاکستان سٹیزن پورٹل کے ہی ایک حصے کے طور پر بنائی گئی ہے اس ایپ کو سٹیزن پورٹل کے علاوہ موبائل فون میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے لیے سارف کو ایپ سٹور میں جا کر زینب الرٹ کے نام سے یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی اس ایپ میں وہ تمام فیچر متعرف کروائے گئے ہیں جس کے ذریعے شہری اپنے اور بچے کے مطالق ہر قسم کی معلومات ایپ میں ڈال سکیں گے اگر کوئی شہری ذاتی حیثیت میں کوئی واقعہ رپورٹ کرانا چاہتا ہے تو اسے ہر قسم کی دستیاب معلومات اس میں فراہم کرنا ہوں گی جس میں بچے کا نام، عمر، حلیہ وغیرہ سب مہیا کرنا ہوگا اضافی معلومات کے لیے ایک خانہ دیا گیا ہے اور کوشش یہی کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات لکھنے کے لیے جگہ رکھی جائے دوسری جانب، اگر کوئی بھی شہری سماجی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کسی کیس کو رپورٹ یا اس کی معلومات دینا چاہتا ہے تو وہ ایپ میں دی گئی آپشن سماجی ذمہ داری پر کلک کرے گا جس کے بعد وہ واقعہ سے متعلق ہر قسم کی معلومات درج کر سکے گا ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ دو آپشنز انہوں نے اس لیے بھی دیئے ہیں تاکہ ان کے پاس ایپ میں ریکارڈ آئے کہ یہ شہری کا اپنا بچہ ہے یا وہ بطور ذمہ دار شہری یا کسی اور کی طرف سے واقعہ کو رپورٹ کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ واقعہ رپورٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا ایپ یا پاکستان سیٹیزن پورٹل پر واقعہ رپورٹ ہونے کے فوری بعد شہری کے بتائے ہوئے علاقے کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کس ڈسٹرکٹ میں پیش آیا ہے جس کے بعد اس ڈسٹرکٹ کے ڈی پی او کے پاس رپورٹ ہونے والا کیس چلا جائے گا ملک بھر کے تمام ڈی پی اوز کو ڈیش بورٹ فراہم بھی کیے گئے ہیں اور وہ پہلے سے ہی یہ سسٹم استعمال کر رہے ہیں اس ڈیش بورٹ میں یہ کیس رپورٹ ہو جائے گا جس کے علاوہ ڈی پی او کو اس کے موبائل فون پر بھی ایس ایم ایس موصول ہو جائے گا جس سے اسے ذاتی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیس رپورٹ ہو چکا ہے واقعہ رپورٹ ہونے کے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اسی افسر کو رپورٹ ہونے والے کیس پر جواب دینا ہوگا اب ان چوبیس گھنٹوں کے دوران پولیس اس شخص سے رابطہ کرے گی جس کی جانب سے واقعہ رپورٹ کیا گیا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ رپورٹ ہونے والے واقعہ کی تزدیق کا ہوگا جس میں یہ معلوم ہو سکے گا کہ کیا یہ واقعہ رونما ہوا بھی ہے یا نہیں اب اگر خبر جھوٹی نکلتی ہے یا پھر اس کی تزدیق نہیں ہو سکتی تو کیس ڈراب کر دیا جائے گا لیکن اگر پولیس کی جانب سے واقعہ کی تزدیق نہ ہونے پر بھی شہری کہے کہ واقعہ سچا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اس پر ترجمان کا کہنا تھا کہ پولیس کا ڈیش بورٹ صرف ڈی پی او تک ہی محدود نہیں ہے اس کے اوپر آر پی او اور آئی جی تک بھی ہر کیس کی معلومات پہنچائی جائیں گی جس کے تحت وہ مانیٹر کر سکیں گے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کیا اپ ڈیٹ ہے اب اس کے علاوہ ایسے تمام کیسز کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ اگر کسی کیس کو فیک یا جالی کہا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو گمشدہ بچہ ملے تو وہ اس کی اطلاع کہاں کرے زینب الیرٹ ایپ میں ہر شہر کی ایک فہرست دی گئی ہے جس میں ہر کیس سے متعلق معلومات بھی درج ہیں اس فہرست میں زینب الیرٹ ایپ یا پورٹل کے ذریعے درج ہونے والے کیسز کے علاوہ بھی پولیس کو ہدایات کی گئی ہیں کہ تھانوں میں درج ہونے والے بچوں سے متعلق کیسز کو بھی اپلوڈ کیا جائے تاکہ اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ کسی بچے یا واقعے سے متعلق معلومات یا اطلاع دینا چاہتا ہے تو وہ اس فہرست میں سے کیس کو نکال کر بتا سکتا ہے کہ میں نے اس وقت اس جگہ اس حالت میں بچے کو دیکھا ہے نہ صرف یہ بلکہ ایپ میں یہ آپشن بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی بچے کی تصویر کھینچ کر اپلوڈ کرنا چاہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس ایپ میں سوشل میڈیا پر شیئرنگ کی آپشن بھی رکھی گئی ہے تاکہ گنشدہ بچوں کو ڈھونڈنے میں مدد مل سکے یہ ایپ صرف پولیس کے ادارے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ایدھی سینٹرز اور چائلڈ پرٹیکشن کا ڈیٹا بیس بھی لے رہے ہیں تاکہ اسے بھی سسٹم میں ڈال سکیں کیونکہ ان اداروں کے پاس بھی ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس ایپ کو لانچ کرنے سے پہلے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ میں استعمال کر کے دیکھا جا چکا ہے جس کا رسپونس کافی اچھا بتایا جا رہا ہے تاہال ایپ میں مزید بہتری بھی لائی جا رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تبدیلیاں بھی آتی رہیں گی لیکن یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ یہ بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ایک اچھا قدم ضرور ہے